بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی جبردستی ویڈیو لے کر آئی ہوں صفائی کے حوالے سے جو ہمارے گھر میں پرانے ٹپ ہوتے ہیں جن کو ہم پانی کے لئے زیادہ استعمال کرتے ہیں حاصل طور پر واش روم میں یا کپڑے دونے کے لئے تو ان کا کچھ حال اس طرح کا ہو جاتا ہے بلکل صاف نہیں ہوتے دونے کے باوجود جب وہ سوکتے ہیں تو بلکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے صرف ایک چمبر تیل کی مدد سے میں اس کو سارا صاف کروں گی اور بلکل نیو جیسا کر کے آپ کو دکھاؤں گی آپ نے بس مارکیٹ سے اس طرح کا تیل لے لینا ہے آپ کو یہ کسی بھی شاپ سے مل جائے گا حاصل طور پر اس تیل کو برطن دونے والے سابون میں یوز کیا جاتا ہے سر وغیرہ بنانے کے لئے تو اس کو کالے تیل کے نام سے آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں یہ صرف پچاس روپے کا ہی آپ کے لئے کافی ہوگا آپ اس کے پلاسٹک کے ایسے برطن صاف کر سکتے ہیں جو بلکل ہی گندے ہوں جس پر بہت زیادہ کھارے پانی کے نشان وغیرہ ہوں جو اتر نہ رہے ہوں تو آپ گھر پر لاکر اس کو یوز کریں اور اپنے برطنوں کو پہلے سے زیادہ مکائیں اور اس کو اچھے سے صاف کرنے کے لئے آپ نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال دینا ہے تاکہ یہ خالص تھیل اپنے ہاتھوں پر اس کے لئے آپ گلپس کا یوز کر سکتے ہیں آپ آسانی سے اس کو دو سکتے ہیں اس طرح آپ کے ہاتھوں کی سکن بھی خراب نہیں ہوگی نہ ہی آپ کے ہاتھ خراب ہوں گے ہاتھوں پر گلپس پہنے کے بعد اس کو رگڑ کر اچھے سے میں صاف کروں گی آپ نے برطن دونے والی جالی اسکوچ پرائٹ لے کر جو ہے صاف کرنا ہے اس سے آسانی سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی ہلکے ہاتھوں ہی آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں ایک چمچ تیل سے ہی میں اس کو صاف کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں جاگ بننا شروع ہوگی ہے اور اس سے بہت ہی جلتی یہ صاف ہونا شروع ہو گیا ہے آپ بھی اپنے برطنوں کو اسی طرح سے صاف کر سکتے ہیں خاص طور پر واش روم کی بالٹیاں مارک وغیرہ یا کپڑے دونے کی جتنے بھی گھر میں پلاسٹک کی بالٹیاں اور ٹپ وغیرہ ہیں کیونکہ ان پہ جو کھارے پانی کے داغ ہوتے ہیں وہ جلتی اترتے نہیں ہیں آپ جتنا بھی زور ازمائی اس پہ کر لیں یہ ویسے ہی رہتے ہیں تو اس کے لئے کالا تیل بہت ہی بیسٹ ہے جس سے بہت اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو استعمال کرنے کے بعد برطن پہلے جیسے نیو ہی لگیں گے جیسے آپ مرگیر سے ابھی لے کر آئے ہوں تو ہے نہ بیسٹ اس کو آپ نے یوز کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی جھاگ بنی ہے اس سے آپ اپنے گھر کے برطن وغیرہ بھی صاف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صفائی کے معاملے میں بہت ہی اچھا ہے اس کو آپ گھر میں نارمل روٹین میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنی چینل پر پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا آپ گھر پر ہی ان چیزوں کو صاف کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لئے امیزنگ ٹپس این ٹریکس کی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں دو منٹ اچھے سے صاف کرنے کے بعد اب میں اس کو پانی سے آپ کو دھوکے دکھاؤں گی کہ یہ اس پر کتنا اثر ہوا ہے کالے تیل کا اور یہ اچھے سے صاف ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ ویڈیو کے شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے وائٹ نشان تھے کھارے پانی کے داگ دبے تھے جو صاف ہونے کا نام نہیں لیتے تھے وہ دو منٹ میں ہی صاف ہو جائیں گے یہ سب کمال ہے صرف کالے تیل کا اور اس کو آپ جو ہے اپنے گھر پر لاکر ابھی سے ہی رکھ لیں اور اپنی تمام ایسی چیزیں جو صاف نہیں ہوتی ان پر یوز کریں یقیناً اس تیل سے آپ کو ہنڈرڈ پرسن جو ہے اچھا ریزلٹ ہی ملے گا دو منٹ اچھے سے صاف کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل جو ہے نیو جیسا ہی لگے گا اس کے اوپر سے جتنے بھی نشان تھے وہ سارے ہی اس ٹپ پر ایسے نشان تھے جو زیادہ پانی میں یوز کرنے کی وجہ سے اتر نہیں رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نیو جیسا ہو گیا ہے آپ کو ہنڈرڈ پرسن اس کا اچھا ہی ریزلٹ ملے گا جب آپ اس کو گھر پر یوز کریں گے اس تیل کو آپ گھر پر لا کر استعمال کریں ابھی میں آپ کو کیمرے کے سامنے یہ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نیو جیسا یہ لگ رہا ہے اس پر جتنے داگ دبے تھے سب ختم ہو چکے ہیں اس پر ابھی پانی کا کوئی نشان نہیں ہے یہ مہینوں اسی طرح ہی ساف رہے گا جب بھی پانی کے اس طرح کے داگ دبے جو ہے بردروں پر لگ جائیں تو آپ آسانی سے اس کالے تیل کو یوز کر کے ساف کر سکتے ہیں ویڈیو کر میری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں